بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نسربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین دیکھیں پروگرام ہمارا کرنے کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں بلکہ ہم تو صرف حقیقت پر مبنی پروگرام کر رہے ہیں انتروں عوام کو آگاہ کرتے ہیں کہ خدارہ ایسی کمپنیز جو آپ کو بڑے انام کا بڑے پروفٹ کا لالے دے اس میں انویسمنٹ مت کریں آئی ایس ایم آر گروپ آف کمپنیز کے بہت زیادہ انویسٹرز آپ کالز کر رہے ہیں جی کہ ہم آپ کا پروگرام پہلے دیکھ لیتے تو شاید ہم انویسمنٹ نہ کرتے ہم تو آل ریڈی اتنے عرصے سے یوٹیوب کے اوپر صرف ان نصر بازوں کے خلاف پروگرام کر رہے ہیں جو آپ کو مہانہ آٹھ سے دس پرسنٹ سات سے پندرہ پرسنٹ پروفٹ کا جانسہ دے کر لوٹ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں دنیا پوری میں کوئی ایسا بزنس نہیں ہے کہ جہاں سے آپ پانچ فیصد بھی منی جنریٹ کر سکیں ابھی آئی ایسا مارڈ کی سکیم کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ سمارٹ گروپ آف کمپنی یا سمارٹ آئی لینڈ جس کے مالک نوید اختر ہیں جو چارلٹڈ اکاؤنٹ کے دعوے دار ہیں ان کو ایف ای اے انٹی کرپشن سرکل نے نوٹس جاری کیا تو اس کے بعد نوید اختر نے سفارشیں کروانا شروع کر دی اور انتیس مارچ کو یعنی کہ کل جو گزراوا دن ہے وہاں پہ بھی دوبارہ ایف ای اے نے طلب کیا تھا اور کل کے دن یعنی کہ گزرے وے دن فور یو ریل ٹریڈرز جو ڈیری فارمنگ کا بزنس کرتے ہیں اب اس کے جو مالک ساجد حسین ہے انہوں نے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے اور مجھے کچھ لوگوں نے ویڈیوز بھیجی کہ یہ ویڈیو خصوصا آپ کے لئے بنائی گئی ہے تو ساجد حسین صاحب کو میں صرف اتنا پیغام دوں گا کہ اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں تو آپ آج ہم لائف سیشن کرتے ہیں آپ اسٹیبلش کریں کہ آپ مہانہ آٹھ سے دس فیصد جنریٹ کہاں سے کرتے ہیں کیونکہ منی روٹیشن ہے اب ساجد حسین کے ساتھ ایک اور کمپنی جس کا کل میں نے بتایا تھا کہ اس کے مالک زہر الدین بابر ہیں وہ بھی ارلی سن کے نام سے انہوں نے بھی اب فارمنگ کا بزنس کر کے باکستانی عوام کو لوٹنا شروع کر دی ہے پھر ساتھ ساتھ آپ دیکھنے کہ ملک توقیر آوان جس نے السفہ ہومز کے نام پر ایک کمپنی بنائی کیونکہ وہ خود بہت بڑا نوصر باز ہے کمیشن ایجنٹ ہے ڈاکٹر آسکر کے ساتھ مل کر اس نے کمپنی کھڑی کر دی اب ملک توقیر آوان کا ایک پارٹنر تھا جس کا نام تھا حافظ حافظ اس نے ہمیں فون کر کے یہ کہا جی کہ ملک توقیر آوان یہ مکمل طور پر فراڈ کر رہا ہے لوگوں کو لوٹ رہے سے کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے کیونکہ حافظ صاحب وہ بعض دفعہ خود کو حساس ادارے کا آفیسر بھی ظاہر کرتے ہیں تو ان سے میری بڑی ڈیٹیل سے گفتگوئی میں نے کہا جی شروع میں تو آپ ملک توقیر آوان کی گن گاتے تھے اور آپ کہتے تھے جی ملک توقیر آوان بہت سچا اور کھرا بندہ ہے تو حافظ صاحب نے مجھے یہ کہا جی کہ جب میں اس کے ساتھ جڑا تو میں نے جب اس کے چارڈ ڈال دیکھے کیونکہ یہ خود رنٹ کی گاڑی استعمال کرتا تھا تو پھر سب سے جو اہم بات تھی حافظ صاحب نے مجھے کہا میں حافظ صاحب کا نام ابھی میرے ذہن میں آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا کل میں نے خیر نام لیا تھا ان کا تو حافظ صاحب نے کہا جی کہ بلکل فراد کر رہے ہیں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ آپ اس نوصر باز کو اس کا جو چہرہ ہے وہ عوام کے سامنے لے کے آ رہے ہیں کیونکہ جو ملک توقیر آوان ہے اس سے پہلے اس نے کہا جی میڈیکل تک کاروبار کرتا ہوں میڈیکل سٹور اوپن کر کے دے رہے ہیں اب وہ دوبارہ سے یہ رمضان پیکجز دے رہے ہیں اب السفہ ہوم کے نام پر بننے والی ملک توقیر آوان اور ڈاکٹر اسکر کی یہ کمپنی یہ بھی آپ ذہن میں رکھی گیا اس نے فراد کرنا ہے اس کو بھی انشانللہ ایف ای اے جلد طلب کر رہی ہے اور ملک توقیر آوان کے اوپر مزید لبکشہ ہی کروں گا کیونکہ آج میں نے بسیکلی کرنی صرف آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے اوپر تھی کہ آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہے شوکت اللہ مروت ان کے خلاف ایک ولید خان نامی ایک بزنس میں نے اسلام آباد کے انہوں نے اپنی انویسمنٹ کی تھی تو انہوں نے ایک پرشاہ کروایا اس مقدمے میں آئی ایس ایم آڈ کے مالک شوکت اللہ مروت نے اسلام آباد کی مقامی عدالت میں درخواست زمانے دائر کر دیا اب اس درخواست زمانے پر آج بیعث ہونی تھی تو جو مدعی مقدمے ہیں ولید خان ان کے وقلہ عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے کہا جی ہم نے کیس سٹڈی کرنا ہے تو ہمیں وقت دیا جائے عدالت نے دو اپریل تک ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دیا یعنی کہ دو اپریل کو شوکت اللہ مروت کی جو درخواست زمانت ہے اس کے اوپر بیعث ہونی ہے اب لوگ مجھے کالز کر رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں جی آپ یہ بتائیں کہ جو ہم مقدمات درج کروا رہے ہیں کیا یہ ہمیں فیچر میں بینیفٹ دیں گے اچھا میں آپ کو شوکت اللہ مروت کی ایک اور بات بتاؤں کل مجھے ایک کال یہ کرنل صاحب کی تو ان کرنل صاحب نے مجھے یہ کہا جی کہ شوکت اللہ مروت میجر ریٹائر نہیں ہے بلکہ اس کو لیٹر آف تھانکس دیا گیا تھا اور اس کے اوپر امبیزلمنٹ اور کریکٹر اسیسنیشن کے الیگیشن تھے اب مزید میں نے کرنل صاحب سے بات کرنا چاہیتی لیکن کیونکہ نماز عشاء وقت انہوں نے بھی جانا تھا تو میں نے بھی جانا تھا میں نے کہا چلیں کل اس کے اوپر بات کروں گا کہ لیٹر آف تھانکس اور پھر امبیزلمنٹ اور یہ کیپٹن ہے یہ میجر بھی نہیں ہے پھر اس کے ساتھ ایک جو ندیم انجم ہے جو اس کا کنٹری ہیڈ ہے وہ صوبے دار ہے ندیم انجم صاحب جو آج کل کوئی کے پی میں بھاگے ہوئے ہیں وہ بھی انہوں نے بھی اچھی خاصی لوٹ مار کی ہے سردار احمد رضے ہیں اچھا جو شوکت اللہ مروت نے درخواست زمانت دائر کی ہے اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ چار سو چھے بریچ اوف ترسٹ آتا ہے اس کی تنی جلدی زمانت ہوتی نہیں ہے کیونکہ شوکت اللہ مروت کے خلاف نو مقدمات اسلامباد میں ہیں کوسار میں ایک مقدمات ہے پھر اس کے علاوہ ترنول میں لوئی بیر میں دیگر تھانوں میں بھی اب شوکت اللہ مروت کے خلاف ایف ایار درج ہو رہی ہیں کراچی لہور ملتان فیصلہ باد وہاں پہ مقدمے درج ہو چکے ہیں شوکت اللہ مروت کی اتنی جلدی جان چھوٹے گی نہیں جتنی جلدی جو انیویسٹرز ہیں انہوں نے ایک خوب بنائی ہے کہ شوکت اللہ مروت کی زمانت ہو جائے گی یہ بات دہن میں رکھیے گا کہ شوکت اللہ مروت کو اتنی جلدی ریلیف نہیں ملے گا نو سرباز ہیں نو سربازوں کو اتنی جلدی ریلیف ملتا نہیں ہے اب کائنات مروت جو اس کی بہن تھی وہ اس کے پیچھے باگتی تھی وہ بھی سنٹرل جلدیلہ میں ہے پھر سردار احمد رزا سردار رزا خان آیا احمد رزا وہ بھی باگ کے چلا گیا ہے ندی منجم بھی باگ کے چلا گیا ہے دیگر اور بھی جو ڈیریکٹرز تھے وہ فرار ہو گیا ہے لازی دیکھیں اب فور یو ریل ٹریڈرز ان کو انتیس مارچ کا ایف ای اینٹی کرپشنل سرکل نے نوٹس جاری کیا تھا کہ آپ پیش ہوں اب جو ساجد حسین ہے وہ بھی نوصر باز ہے ڈیری فارمنگ کے نام پر عوام سے لوٹ مار کر رہے ہیں اچھا ان نوصر بازوں کے نا تعلقات بڑے ہائی لیول تک ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس حرام کا پیسہ ہوتا ہے انہوں نے پاکستانی عوام کا پیسہ لوٹا ہوتا ہے تو جو ہائی اوفیسرز ہوتے ہیں مختلف محکم میں ان کو یہ گفٹس دیتے ہیں کیونکہ گفٹ اس لیے دیتے ہیں کہ ان کا اپنا پیسہ تو ہوتا نہیں ہے انہوں نے لوگوں کو لوٹا ہوتا ہے اور ہماری قریب عوام ان نوصر بازوں کے چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتی ہے اب جو ساجد حسین کو ایف ای اینٹی کرپشن سرکل نے نوٹس جاری کیا تو اس پہ ساجد حسین نے بھی ہائی اوفیشل کی سفارشیں کرانا شروع کر دیں اور وہ پیش نہیں ہوا ایف ای اینٹی کرپشن سرکل نے دوبارہ ساجد حسین کو نوٹس جاری کی ہے تین نوٹس جاری ہوں گے اس کے بعد ساجد حسین کے خلاف انشاءاللہ مقدمہ درج ہوگا اب ساجد حسین نے جو ویڈیو بنائی ہے اس میں اس نے کہا جی کچھ یوٹیوبرز میرے خلاف پروگرام کر رہے ہیں یہ یوٹیوبر دعویٰ کرتا ہے ساجد حسین میرے ساتھ لائف پروگرام کر لے اسٹیبلش کر دے کہ وہ مہانہ آٹھ سے دس سرک جنریٹ کیسے کرتا ہے اگر اتنی نوٹس جنریشن ہوتی جو حکومت آئی ایم ایف کے گھوٹے گٹے پکڑ دیا تو وہ بھی اسی طرح کا بزنس کرتی اور اس کو بھی شاید ادھار کی ضرورت نہ پڑتی تو ساجد حسین کو دوبارہ ایف ای ای انٹی کرپشن سرکل نے نوٹس جاری کر دیا ہے تلبیہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کب پیش ہوتے ہیں پھر آئی ایس جو سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے نوید اختر ہیں ان کے مطلق معلومی ہوا کہ وہ لوہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے پروٹیکٹیو بیل کروا کے کوئٹہ پیش ہوئے ایف ای ای انٹی کرپشن سرکل کے پاس وہاں پہ انہوں نے مطلقہ عدالت سے زمانت کروائی اور اب وہ وہاں پہ شاملی تفتیش ہو چکی ہیں اب جو سمارٹ گروپ کے مالک ہیں نوید اختر ان کے جو اور کرتا درتا ہے عمران کیانی ہوگے عزمہ صدیق اور فزمہ خان ہوگی ملک نوید ہوگے ملک رزوان ہوگے راجہ ریاض ہوگی یہ سارے نسرباز ہیں انہوں نے آپ سے نسربازی کرنی ہے میری بات آپ نوٹ کیجئے گا کہ سمارٹ گروپ کے پاس بھی کوئی فزیکل پروجیکٹ نہیں ہے کیونکہ جب فزیکل پروجیکٹ اگر ہو تو وہ اتنی زیادہ جنریشن ہو نہیں سکتی یہ میرا ماننا ہے کیونکہ ہمارا بھی کچھ بزنس کمیوٹی کی ساتھ تعلق ہے اور ہم بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں تو بزنس مین تو یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ امپوسیبل ہے بلکہ جو مجھے کال آئی تھی آج ایک ولید خان صاحب وہ خود بھی کال ڈیلر ہیں اسلام آکے وہ بھی بہ خوبی جانتے ہیں کہ اس قدر منی جنریشن ناممکن ہے اب دیکھیں میں بار بار آپ کو صرف اگہائی کر سکتا ہوں کہ خدا رہا جو بڑے بڑے نسرباز کمپنیز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو رینٹ کا لالج دے رہے ہیں جو آپ کو پرافٹ کا لالج دے رہے ہیں پھر پیکجز انانونس کر رہے ہیں ان میں آپ انویسمنٹ مت کریں کیونکہ انہوں نے آپ کو لوٹنا ہے آئی ایس ایم آڈ کے جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت ان کو اب لہور پولیس بھی لے کے جائے گی پنجاب پولیس زیادہ جہاں جہاں پہ مقدمات درج ہیں وہ وہاں پہ جائیں گے ابھی کسار تھانے کی پولیس نے بھی ان کو گرفتاری ڈالنی ہے تو یہ جو آئی ایس ایم آڈ کے انویسٹرز ہیں آپ جتنے زیادہ مقدمات درج کروائیں گے آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ در کے مارے اور آپ کو جو نوصرباز یا نوصربازوں کے جو رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈ جو ٹاؤٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مقدمات درج کروائیں گے تو نیب آپ کو پڑ جائے گی یہ غلط بات ہے نیب کبھی نہیں پوچھے گی پیسہ کہاں سے آیا ہاں نیب اس نوصرباز شوکت اللہ مروت کو ضرور پوچھے گی کہ تو نے عوام کا پیسہ لیا وہ چھوڑا کہاں پہ ہے کیونکہ وہ تمام پیسہ دوئی منتقل ہو چکے ہیں اب ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے تمام آئی ایس ایم آڈ کی جو انویسٹرز ہیں ان کو ان کی رقم ضرور واپس پلے دو اپریل کو شوکت اللہ مروت کا نام ایسیل سے نکلوانے کے لیے اسلام آدھائی کورٹ میں درخواست کی اپرسمات ہونی ہے دو اپریل کو ہی شوکت اللہ مروت کی درخواست زمانت پر بھی بیعث ہونی ہے تو یہ بات اپنے پلے باندھ لیں کہ شوکت اللہ مروت کی جان اتنی جلدی چھوٹے کی نہیں پوریو ریجل ٹریڈرز ہو گیا سمارٹ گروپ ہو گیا اور دیگر اور جو نوصر باز یہاں پہ پاکستانی مارکیٹ میں فراڈ کر رہے ہیں ان کے خلاف ہم لبکشہ ہی اسی طرح کرتے رہیں گے اگلے پروگرام تکلیب نے مزمان طاہر نسل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ